جنت یا دوزخ میں جانے سے پہلے کس مقام سے گزر کر جانا ہوگا؟ کیسے لوگ داروگائے دوزخ سے بیسو تقرار میں الجھے نظر آئیں گے؟ سب سے خلیص دوزخی کون ہوگا؟ آدم کا خلا سے نکلنا اور مخلوق بن کر بھٹکنا نسل انسانی کا مقدر ٹھیرا کیونکہ اسی نسل انسانی کے کچھ شاہزور سورج کے گرد گھومتے زمین سیارے پر اپنے لیے تو ایک جنت کی تعمیر کی آرزو رکھتے ہیں لیکن اپنے سے کمزور اور حکیر مخلوق کے لیے جنہیں وہ آدم زاد ہی نہیں مانتے ایک دہکتا ہوا جہنم تیار کرتے رہتے ہیں اور یہ کمزور ناتوا مخلوق ان کے تعمیر شدہ جہنم کا اندھن بنتی رہتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی جنت اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں لٹ رہی ہوتی ہے اور اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کہ مسادق نہ گھر رہتا ہے نہ ہی چراغ کیونکہ ہوا کا رخ بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ چراغ سب کے ہو جھیں گے ہوا کسی کی نہیں بارحال وطن ہو یا بے وطنی جنت کی آرزو زندگی میں بھی رہتی ہے حقیقت تو یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے بیچ میں عالم برزخ بھی ہے اور اس مقام پر نسل آدم کی ایک لمبی قطار اپنی تقدیر کے فیصلے کا صدیوں سے انتظار کر رہی ہے مقام برزخ سے گزر کر جنت یا دوزخ میں داخل ہونے کا دارومدار تو آمان نامے پر ہی ہوگا اور یہ بات تو وسوق سے کہی جا سکتی ہے کہ جنت میں داخلے کی شرائط پوری کرنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی جبکہ دوزخ میں تو شکل دیکھ کر ہی دھکا دے دیا جائے گا کیونکہ دوزخیوں کا آمان نامہ تو صورت پر ہی لکھا ہوگا داروغہ جہنم کو ان کے آمان نامے کی جانچ پرتال کی ضرورت نہیں پڑے گی ویسے بھی اس بیچارے کے پاس کام زیادہ اور وقت کم ہوگا ہمیں یہ بھی خیال آتا ہے کہ مملکہ دوزخ کے رکبے کی وسط کی بھی کوئی حد کوئی گنجائش تو ہوگی اور جب یہ گنجائش اور جگہ باقی نہ رہے گی تو باقی دوزخیوں کو عالم برزخ میں واپس بھیج کر انتظار کے لیے کہا جائے گا تاکہ جب پہلے والے دوزخ کے مکین اپنی مدد پوری کر کے نکلیں تو پھر بقی آماندہ کو برزخ سے بلا کر مکان الوٹ کیے جائیں دوسری طرف جنت کی وادیوں میں دودھ کی بہتی نہروں کے کنارے لا تعداد خالی پلاتوں اور بے شمار خالی مکانوں پر برائے فروخت اور کرائے کے لیے خالی کے بورڈ خریداروں اور مکینوں کے انتظار میں آویز آ ہوں گے لیکن وہاں ڈالر پونڈز یا ریال تو کام آنے سے رہے لوگوں کے سروں پر اپنے اپنے عوال کی گھٹرییاں رکھی ہوں گی اور ان گھٹریوں میں گناہوں کے کوئلے پتھر اور نیکی کی اشرفیاں بندی ہوں گی اور بھائی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کاش چکن برگر میں خنزیر کے گوشت کی ملاوٹ نہ کی ہوتی تو دودھ کی نہر کنارے جنت میں دو کنال کا اپلوڈ تو اپنا ہوتا اگر پاکستان میں بچوں کو کیمیکلز ملا نکلی اور ملاوٹی دودھ نہ پلائے ہوتا اور مردار اور بیمار جانوروں کا گوشت سپلائی نہ کیا ہوتا تو آج گھٹری میں بندے کوئلوں اور پتھروں کی بجائے نیکی کی کچھ اشرفیاں ضرور برامد ہو جاتی جن سے خیابانے بہشت میں ایک ملٹی سٹوری پلازا خریدنے کی امید ہو جاتی کچھ راجہ اور زردہ ٹاپ لائن میں لگے تاصف سے ہاتھ مل رہے ہوں گے کہ کاش اگر راجہ رینٹل نہ ہوتا تو رینٹ پر ہی سہی ہیون سکوار میں ایک فلیٹ ہی مل جاتا ٹین پرسنٹ افسر سر جھکائے پشتا رہے ہوں گے کہ اگر دنیا میں دس ویسد کے چکر میں نہ پڑے ہوتے تو کم از کم وادی جنت کے شیئرز میں فائیو پرسنٹ کے حصہ دار ہوتے اور آج یوں ٹکے ٹکے گنتے دھکے نہ کھاتے پھرتے محکمہ سہیت کے انچار جامالامے کی بھری گھٹریوں کو سر پر سنبھالے کھڑے پشتا رہے ہوں گے کہ کاش سرکاری عدویات کو پرائیوٹ سٹورز پر فروخت کرنے کی بجائے غریب مریضوں کو فراہم کر دی جاتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا سیاست دان سوچ رہے ہوں گے کہ لوٹ خسوٹ کر کے اور عوام کا خون چوس کر ٹیکس چوری کر کے سرزلینڈ کے بینک نہ بھرے ہوتے اور لندن اور پیرس میں ایک بنگلہ اپنا بھی ہوتا اور وہ طالبان بحیث جنہوں نے جنت کی کنجی سمجھ کر بارودی جیکٹ پہنی اور خود کو پھار کر سینکڑوں بے گناہوں کے لہو سے جام شہادت نوش کیا تھا ان کو حریت ہوگی کہ ان کی شکل دیکھتے ہی داروغہ جنت نے بنا پاسپورٹ ویزا چیک کیے داروغہ دوزک کو آواز لگائی اور آؤ دیکھا نہ تاؤ داروغہ نے جہنم کی کوٹری کی چابی تھما کر شہر دوزک کے سب سے غلیز محلے کی تنگ گلی میں دھکیل دیا کچھ ایسے بھی حضرات ہوں گے جو داروغہ دوزک سے بحث و تقرار میں الجھے نظر آئیں گے اور یہاں معاملہ پاکستان کے آئین کی شک باسر تریسٹھ اور نظریہ پاکستان کی توفی اور تشریح سے کم نویت کا متنازع نہیں ہوگا وہ اپنے آمال نامے میں تحریر کچھ نکات پر بھی معترض ہوں گے جن کے مطالق ان کا استدلال یہ ہوگا کہ پکڑے ذاتیں ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحک آدمی کوئی کام تادم تحریر بھی تھا یہ وہ لوگ ہوں گے جو پنج وقتہ نمازی روزہ داران حاجی اور زکاة ادا کرنے والے ہوں گے اور ان سارے ارکانیں شرعی کی ادائی کے بعد پروانے جنت کے حصول پر کامل یقین رکھتے ہوں گے کیا ہوا جو اگر حقوق العباد کا مطلب ان کی سمجھ میں کبھی نہیں آیا اور عام انسانی تعلقات میں تو پڑوسیوں اور نہ ہی قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کیا بلکہ خاندانی اور معاشرتی سیاست میں وہ داؤں پیچ کھیلے کہ جارج بوش کی امریکی سیاست میں دانتوں میں انگلی دبائے اش اش کرتی رہ گئی عالم بالا کے برزق سے پہلے انسانوں کو دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزق کے مقام سے گزرنا پڑتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جلتی ہوئی جنتوں کو چھوڑ کر بین انہیں ملک کے آفیت قدوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں امیگریشن کا داروگا ان کے عمال نامے کی جانچ پرتال کرتا ہے اور اسے ایسے ہی ہزاروں ناکردہ گناہوں کے سزاداروں کے عمال نامے کی فائلوں کے گوداموں میں پھینک کر انتظار کے برزق کا دروازہ کھول کر اس جنت کی حقیقت سے دل بہلانے کا عرضی ٹکٹ تھما دیتا ہے اور پھر سالوں بعد ان پر جنت کی حقیقت آشکار اس طرح ہوتی ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے عزت نفس اور اپنی شراغ کے ساتھ سکون اور راحت کی جنت کی تلاش میں نسلیں بھٹکتی رہتی ہیں اور تیسرے درجے کا شہری ہمیشہ عالم برزق میں رہتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے دیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے دیلی جنگ فیس بک پیج